موسیقی اچھا بھئی مختلف سائمہ جانوروں کا نصاب بیان ہو گیا اونٹوں کا بھی گائے بیل کا بھی جھڑ بکریوں کا بھی اور اسی طرح گھوڑوں کا بھی اور نیز یہ مسئلہ بھی ذکر ہو گیا کہ ان کے بچوں میں کچھ واجب ہے یا واجب نہیں ہے اب یاد رکھئے بھئی یہ آگے آپ کو بتلائیں گے اسی صفحے کے آخر میں آئے گا وہاں آپ کو بتلائیں گے کہ زکاة کے اندر متوسط درجہ کا مال لیا جاتا ہے زکاة میں متوسط درجہ کا مال لیا جاتا ہے نہ بہت اعلی اور نہ بہت ردی متوسط درجہ کا تو اب مسئلہ یہ کہ مثلا زکاة وصول کرنے والا خلیفہ کی طرف سے جو آدم مقرر تھا وہ آیا اور مثلا وہ جو مالک ہے جانوروں کا اس پر زکاة میں ایک بنت لبون واجب ہو رہا ہے یا مثلا اس پر ایک حقہ واجب ہو رہا ہے لیکن یہ جانور جو واجب ہو رہا ہے یہ والا اس کے پاس نہیں ہے اس سے اعلی جانور موجود ہے مثلا حقہ واجب ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس حقہ نہیں بلکہ جزاعہ ہے یا اس سے ادنا جانور موجود ہے مثلا واجب حقہ ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس دنت لبون موجود ہے حقہ موجود نہیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا یا اسی طرح یا اسی طرح یا اسی طرح واجب تو اس پر حقہ ہو رہا ہے اور حقہ متوسط درجہ کا حقہ لیا جائے گا نہ بہت ادنا حقہ اور نہ بہت عالی تو اس کے پاس مثلا اعلی حقہ موجود ہے خوب موٹا تازہ اور صحت مند جس کی قیمت متوسط حقے سے زیادہ ہے یا بڑا ہی لاغر حقہ موجود ہے جس کی قیمت متوسط حقے سے کم ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا تو آپ کو بتلائیں گے صاحبِ قدوری کہ جو جانور واجب ہوا ہے اگر وہ زکاة دینے والے کے پاس وہ جانور نہیں تو زکاة وصول کرنے والا اس سے اعلی جانور لے لے اور جو زائد قیمت بنتی ہے وہ اس کو واپس کر دے مثلا وہ واجب کیا ہوا حقہ اور اس کے پاس تو حقہ نہیں تو پھر اسے کیا لے لے جزاہ لے لے اور جو حقے اور جزائی کی قیمت میں فرق ہے وہ واپس کر دے مثلا حقہ ہے دس ہزار کا اور جزائی ہے پندرہ ہزار کا اس کے پاس حقہ نہیں ہے تو جزائی لے لے اور جزائی کتنے کا پندرہ ہزار کا تو یہ پانچ ہزار اس کو واپس کر دے سورت سمجھ میں آگئے یا دوسری سورت یہ ہے کہ اس کے پاس اگر کم درجے والا جانور ہے مثلا واجب حقہ ہوا اور اس کے پاس بنت لبون ہے اب حقہ تو دس ہزار کا ہے متوسط درجے کا اور بنت لبون فرض کیجئے سات ہزار کا ہے تو اس سورت میں اس سے بنت لبون کے ساتھ ساتھ تین ہزار مزید لے لے تین ہزار روپے مزید لے لے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمَنْ وَجَبْ عَلَيْهِ مُسِنُنْ اَوْوَشَقْ جِسْ پَرْ مُسِنْ نَا وَاجِبْ ہُوَا فَلَمْ يُوْجَدْ پَسْوْ نَحِي پَایَا کم درجے کا جانور لے لے یعنی واجب تو مُسِن ہوا ہے لیکن اس کے پاس وہ نہیں اس کے کم درجے والا ہے تو وہ اسے لے لے وَأَخَذَ الْفَضْلَى اور ساتھ جو زائد ہے وہ بھی اسے لے لے سورت سمجھ میں آگئے جیسے بنت لبون لیا ہے اور واجب تو حقہ تھا تو بنت لبون کے ساتھ زائد تین ہزار روپے بھی لے لے گا آگے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں وَهَذَا يَبْتَنِ عَلَىٰ أَنَّ أَخْذَ الْقِيمَتِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ جَائِزٌ عِندَنَا کہ اس اس مسئلے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ قیمت لینا زکاة کے باب میں ہمارے نزدیک جائز ہے وہ جانور وغیرہ یا جو چیز واجب ہوئی ہے اس کے بجائے اگر کوئی شخص اس کی قیمت دینا چاہے تو ہمارے نزدیک یہ جائز ہے تو اس پر اس مسئلے کی بنیاد ہے عَلَىٰ مَا نَذْكُرُهُ انشاءاللہ بوجہ اس کے جو ہم آگے ذکر کریں گے تو ہمارے نزدیک قیمت لینا بھئی جائز ہے اور قیمت لینا کیوں جائز ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آگے وہ ذکر کریں گے بھئی اِلَّا أَنَّ فِي الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لَهُ أَنْ لَا يَأْخُدَ وَيُطَالِبَهُ بِعَيْنِ الْوَاجِبِ اَوْ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يُجْبَرُ لِأَنَّهُ لَا بَعَفِهِ بَلْهُوَ اِعْتَاءٌ بِالْقِيمَتِ تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اعلی جانور لے کر جو زائد ہے وہ اس کو لوٹا دے یا ادنا لے کر اس کے ساتھ جو زائد قیمت بنتی ہے وہ بھی ساتھ لے لے البتہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں البتہ پہلی صورت میں جب اعلی جانور لے رہا ہے اور پھر اس کو کیا واپس کرتا ہے جو زائد پیسے بنتے ہیں وہ اس کو واپس کرتا ہے اس صورت کے اندر صدقہ لینے والے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اعلی لے لے اور بقیہ قیمت واپس لوٹا دے مثلا واجب کیا ہوا تھا حقہ اور حقہ تو نہیں اس کے پاس کونسا مال ہے جزاہ تو جزاہ اس کو دے گا زکاة اصول کرنے والے کو اور جزاہ تھا پندرہ ہزار کا تو کتنے ہزار واپس لے لے گا اس سے پانچ ہزار تو اس صورت میں زکاة وصول کرنے والے کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جزاہ لے لے اور پانچ ہزار اس میں سے واپس کر دے اس لیے کیونکہ جو پانچ ہزار وہ واپس کر رہا ہے گویا اس نے جزاہ کا ایک حصہ اس سے خرید لیا ہے زکاة وصول کرنے والے نے کچھ حصہ جس کے پیسے دے رہا ہے وہ حصہ اس نے اس سے خرید لیا ہے تو یہ شرعہ ہوئی خرید نہ ہوا اور خرید کے اندر کسی کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا شرعہ پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو یہاں چونکہ شرعہ کی صورت بن رہی ہے اعلیٰ لے گا اور باقی کی قیمت واپس کرے گا اور شرعہ کے اندر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لہذا اعلیٰ لینے پر ہی اور قیمت لوٹانے پر ہی صدقہ وصول کرنے والے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہاں دوسری صورت میں اگر ادنا جانور دے رہا ہے اور ساتھ زائد قیمت بھی دے رہا ہے مثلا واجب تو ہوا تھا حقہ اور اس کے پاس حقہ ہے نہیں کونسا جانور ہے بنت لبون ہے وہ دے رہا ہے اور حقہ تھا دس ہزار کا بنت لبون ہے سات ہزار کا تو وہ ایک بنت لبون اور ساتھ اس کے تین ہزار روپے دے دیتا ہے تو اس صورت میں زکاة لینے والے کو مجبور کیا جائے گا کہ یہی تمہیں لینا پڑے گا جبکہ مالک یہ دے رہا ہو وجہ اس کی یہ کہ یہاں پر واجب تو اس پر حقہ ہے حقہ کے بدلے میں وہ دے رہا ہے بنت لبون اور کچھ زائد رقم تو یہ گویا حقہ کی قیمت دے رہا ہے یہ سارا مالک کیا ہے حقہ تو دے ہی نہیں رہا حقہ تو واجب ہوا لیکن حقہ کے بجائے وہ کیا دے رہا ہے اس کی قیمت دے رہا ہے اور ہمارے نزدی قیمت دے سکتا ہے یعنی ادائے زکاة کے اندر قیمت دے سکتا ہے تو جا قیمت دے سکتا ہے لہذا صدقہ لینے والے کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے اس میں کہ تمہیں یہی لینا پڑے گا یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حقہ ہی لاکر دو صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے مگر یہ کہ پہلی صورت میں یعنی جب اعلی لیتا ہے اور زائد قیمت واپس کرتا ہے اس صورت میں لہو اللہ اخوزہ وہ مصدق جو ہے زکاة لینے والا جو ہے اس کو اختیار ہے اللہ اخوزہ کہ وہ نہ لے ویطالبہ بعین الواجبی اور مطالبہ کرے عین واجب کا کہ مجھے حقہ ہی دو میں جزاہ نہیں لوں گا اور بقیمت ہی یا اس حقے کی مجھے قیمت دو تو یہ اس کو اختیار ہے زکاة وصول کرنے والے کو کہ وہ عین واجب یا قیمت کا مطالبہ کرے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو اس کو اختیار ہے کیوں کہتے ہیں لئے انہو شراؤن کیونکہ یہ شراؤن ہے خریدنا ہے اور خرید میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا وَفِ الْوَجْهِ اور دوسری صورت میں مجبور کیا جائے گا کونسی صورت میں جب واجب حقہ ہوا ہے اور وہ کس قسم کا جانور دے رہا ہے ادنا جانور دے رہا ہے اور ساتھ کچھ ضائد پیسے اس صورت میں مجبور کیا جائے گا کہ یہی تمہیں لینے پڑیں گے لِأَنَّهُ لَا بَعَفِهِ اسی کیونکہ یہاں کوئی بیع نہیں ہے بلکہ یہ قیمت کے ساتھ ادائیگی ہے قیمت کے ساتھ وہ زکاة ادا کر رہا ہے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا وَيَجُوزُ دَفْءُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا یہ وہ مسئلہ آ گیا جس کا صاحبِ ہدایہ نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے نزدیک زکاة میں قیمت لینا بھی یا قیمت دینا بھی جائے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ دَفْءُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا اور جائز ہے قیمتیں دینا زکاة کے اندر ہمارے نزدیک وَقَدَا فِي الْقَفَارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالْنَظْرِ اور اسی طرح کفارات میں ہے اور صدقِ فطر میں ہے اور عشر میں ہے اور نظر یعنی منت میں ہے یعنی جس طرح زکاة میں قیمت دینا جائے اسی طرح کفارات صدقِ فطر عشر اور نظر کے اندر بھی قیمت دینا جائے مثلاً زکاة کے اندر تو مثال گزر گئی ایک شخص پر حقہ واجب ہوا اور وہ حقہ دینے کے بجائے اس کی قیمت دس ہزار دینا چاہے تو دے سکتا ہے اسی طرح کفارات کے اندر کسی پر مالی کفارہ آیا مثلاً ایک شخص نے قسم کا کفارہ دینا ہے اور وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا تو اب وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے کے بجائے ان کے برابر رقم اس کھانے یا کپڑوں کے برابر رقم کیا کر دیتا ہے فقراء کو دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اسی طرح صدقہ فطر صدقہ فطر آگے باب بھی آ رہا ہے تفصیلی اس کا صدقہ فطر میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ گندم جوہ خجور وغیرہ یہ چیزیں دی جاتی ہیں اور یہ واجب ہوتی ہیں بعض کا ایک پورا ساع واجب ہوتا ہے بعض میں نصف ساع واجب ہوتا ہے تو اب یہاں دیکھئے گندم جوہ یا خجوریں وغیرہ واجب ہوئی ہیں لیکن اس کے بجائے اگر وہ ان کی قیمت دینا چاہے تو قیمت بھی دے سکتا ہے اسی طرح بھئی عوشر ہے کہ کوئی فصل کوئی پیداوار ہے اس کا دسویں حصہ بطور صدقہ کے دینا پڑتا ہے تو اب وہ فصل کا دسویں حصہ دینے کے بجائے کوئی شخص اس دسویں حصے کی قیمت دینا چاہے تو وہ قیمت بھی دے سکتا ہے اسی طرح منت کے اندر بھی منت کسی چیز کی مانی اس نے مثلا منت مانی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ جو بکری ہے میری یہ میں کیا کروں گا آپ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا فقراء کو دے دوں گا اور پھر اس بعد میں وہ بکری دینے کے بجائے اس بکری کی قیمت دینا چاہتا ہے تو اس کی قیمت دے سکتا ہے یا مثلا اس نے منت مانی تھی دیناروں کی اور بعد میں دینا درہم چاہتا ہے تو یہ دیناروں کی قیمت ہیں تو یہ بھی دے سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور اسی طرح ہے کفارات کے اندر بھی اور صدقہ فطر میں بھی اور عشر میں بھی اور نظر میں بھی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَ لَا يَجُوزُ اتَّبَاعًا لِّلْمَنصُوصِ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے یعنی قیمتوں کا دینا جائز نہیں ہے اتباعًا لِّلْمَنصُوصِ منصوص کا اتباع کرتے ہوئے یعنی منصوص وہ جس پر نص آئی ہے بھئی منصوص وہ جس پر نص آئی ہے بھئی یعنی وہ فرماتے ہیں کہ نص کے اندر نص کے اندر مثلاً اونٹوں کے اندر پانچ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری واجب ہے تو بھیڑ بکری ہی دینا پڑے گی اس کی قیمت نہیں دے سکتے کیونکہ نص کے اندر بھیڑ بکری کا ذکر آیا ہے اس کی قیمت کا ذکر نہیں اسی طرح مثلاً پچیس اونٹوں کے اندر ایک بنتے مخاز کا ذکر ہے وہ فرماتے ہیں بنتے مخاز ہی دینا پڑے گا کیونکہ نص کے اندر حدیث کے اندر کس کا ذکر آیا ہے بنتے مخاز کا ذکر آیا ہے اس کی قیمت کا ذکر نہیں آیا اسی طرح بھئی گائے بیل تیس ہوں اور سائمہ اور سال گزر جائے تو ان میں کیا دینا پڑتا ہے ایک طبیعہ یا طبیعہ تو وہ فرماتے ہیں طبعہ یا طبعہ ہی دینا پڑے گا کیونکہ حدیث میں طبعہ یا طبعہ کا ذکر آیا ہے ان کی قیمت کا ذکر نہیں آیا تو وہ اس منصوص کا اتباع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیمت دینا جائز نہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ تِبَاعًا لِلْمَنصوصِ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیمت کا دینا جائز نہیں ہے منصوص کا اتباع کرتے ہوئے یعنی منصوص کا اتباع کرتے ہوئے وہ یہ فرماتے ہیں قَمَعْفِ الْحَدَایَا وَظَّحَایَا جیسے کہ ہدایہ کے اندر اور زہایہ کے اندر ہے ہدایہ جمع ہے حدیون کی اور حدی وہ قربانی کا جانور جسے آپ آگے حج کے ابواب آ رہے ہیں تب اس میں تفصیلاً ذکر ہوگا کہ بعض اوقات حاجی کیا کرتا ہے اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اس کو حدی کہتے ہیں یا اسی طرح جو جانور قربانی کے لئے مکہ مکررمہ بھیجا جاتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں حدی کہتے ہیں اور زہایہ جمع ہے زخیتن کی اور یہ قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو عید وغیرہ پر ہم قربانی کرتے ہیں جس جانور کی اس کو کیا کہتے ہیں زخیتن تو امام شافی رحماللہ ان چیزوں کو قیاس کرتے ہیں حدی اور قربانی کے جانور پر وہ فرماتے ہیں کہ جیسے حدی اور قربانی کا جانور ہے وہاں ان کی قربانی ہی کرنا ضروری ہے وہاں پر اگر قیمت صدقہ کرتا ہے تو وہ قربانی یا حدی ادا نہیں ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وہ فرماتے ہیں جیسے قربانی کے اندر جانور ہی کو قربان کرنا پڑے گا اس کی قیمت اگر آپ قرآن پر صدقہ کر بھی دیں تو قربانی ادا نہیں ہوئی حدی کے اندر حدی کا وہ جانور ہی بھیج کر اس کو زبا کروانا پڑے گا اس کی قیمت دینے سے وہ حدی ادا نہیں ہوگی تو یہ بھی اسی کی طرح ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی جن چیزوں کا ذکر آیا ہے وہ ہی چیزیں دینی پڑیں گی ان کی قیمت نہیں دے سکتے سورت سمجھ میں آگئی تو امام شافر احولہ گویا زکاة، کفارات، صدقہ فطر، عشر، نظر وغیرہ ان سب چیزوں کو قیاس کرتے ہیں ہدایہ اور رحایہ پر اور ہدایہ اور رحایہ میں تو بل اتفاق قیمت دینا صحیح نہیں بلکہ جانور ہی قربان کرنا پڑے گا تو وہ فرماتے ان میں بھی جو نس کے اندر جن چیزوں کا ذکر آیا وہ ہی دینا پڑیں گی قیمت نہیں دے سکتے دلیل ان کی سمجھ میں آگئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الامر بالعدائی الالفقیری ایسال لرزق الموعود الیہی فَيَكُونُ اِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاتِ فَصَارَكَ الْجِزِيَةِ ہماری دلیل یہ ہے کہ زکاة جو ہے فقراء کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے زکاة کس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے فقراء کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ دراصل وہ رزق جس کا اللہ نے ان فقراء سے وعدہ فرمایا تھا یہ ان کا رزق پہنچایا جا رہا ہے بھئی ان کا رزق پہنچایا جا رہا ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ اللہ پر اس کا رزق ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کا رزق اپنے اوپر لازم کر لیا اپنے ذمہ لے لیا یعنی سب کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ نے سب کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور پھر اس دنیا کے اندر بعض لوگوں کو تو اللہ نے اتباب رزق دے دیئے بعض پجارت کے ذریعے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں بعض کھیتی باڑی کے ذریعے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں بعض جو ہیں وہ ملازمت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں بعض کاریگر ہیں بھئی وہ اپنے پیشی اور اپنے ہونر کے ذریعے کیا کرتے ہیں اپنا رزق حاصل کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی اتباب رزق نہیں کوئی اسباب رزق نہیں وہ فقراء ہیں محتاج ہیں جب ان کے پاس اسباب رزق نہیں تو یہ جو رزقات فقیروں کو دینے کا حکم دیا گیا یہ دراصل ان سے جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم سب کو رزق دینا تم سب کو میں رزق دوں گا تو یہ دراصل اس وعدے کی تحمیل کی جاری ہے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا فرما رہے ہیں کہ عمرہ کو مالداروں کو حکم دے دیا کہ کیا کرو اپنے مال میں سے اتنی زکاة ان فقراء کو ادا کرو تو یہ جو فقراء کو زکاة دینے کا حکم دیا گیا یہ کیا کیا جا رہا ہے وہ جو وعدہ کیا ہوا رزق ہے وہ فقراء کو پہنچانے کا دراصل حکم دیا جا رہا ہے تو جب یہ فقراء کو زکاة دینے کا حکم یہ دراصل کیا ہے ان کو وہ وعدہ کیا ہوا رزق پہنچانے کا حکم ہے دراصل یہ حکم دیا جا رہا ہے میں نے ان سے جس رزق کا وعدہ کیا تھا وہ رزق ان کو کیا کرو پہنچا دو تو یہ حکم جو وعدہ شدہ رزق پہنچانے کا ہے یہ اس بھیڑ بکری وغیرہ یا جن چیزوں کا نصوص میں ذکر آتا ہے اس قید کو یہ حکم باطل کر دیتا ہے یہ حکم کیا کر دیتا ہے باطل کرنے والا ہے اس لئے کیونکہ فقراء اور جو محتاج ہیں ان کی صرف یہی ضرورت نہیں ہے ان کی ضرورتیں بہت ساری ہیں جو صرف اس بھیڑ بکری یا بنت مخاز دے دیا جائے یا مثلا طبعہ یا طبعہ دے دیا جائے اس کے ذریعے ان کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی بھئی ہاں البتہ اگر ان کو قیمت دی دی جائے گی تو اس کے ذریعے کیا کر لیں گے وہ اپنی ہر ضرورت پوری کر لیں گے دوبارہ سنیے بھئی فقراء کو یہ جو زکاة عدا کرنے کا حکم ہے یہ دراصل کس چیز کا حکم ہے یہ دراصل حکم دیا جا رہا ہے اس وعدہ کیا ہوئے رزق کے پہنچانے کا کہ وعدہ کیا ہوا رزق ان کو پہنچا دو اور رزق اور ضروریات جو ہیں اس کی کیا صرف اسی بھیڑ بکری یا بنت مخاز یا طبعہ یا طبعہ کے اندر بند ہیں یا اور بھی ان کی بہت سے ضروریات ہیں اور تو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وعدہ کیا ہوا رزق ان کو پہنچا دو تو یہ حکم ہی کیا کر دیتا ہے اس قید کی نفی کر دیتا ہے یہ حکم ہی بتلا دیتا ہے کہ اس کی جانور کی قیمت بھی دے سکتے ہو صرف وہ جانور ہی نہیں بلکہ کیا کر سکتے ہو جانور کی قیمت بھی دے سکتے ہو کیونکہ حکم کس چیز کا ہے وعدہ کیا ہوا رزق پہنچانے کا تو وعدہ کیا ہوا رزق پہنچے گا یعنی پہنچے گا اور اس کے ذریعے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے ضروریات پوری کر سکتے ہیں یا اس جانور کے ذریعے بہتر طریقے سے اپنے ضروریات پوری کر سکتے ہیں قیمت کے ذریعے زیادہ بہتر طریقے سے وہ پوری کر سکتے ہیں تو یہ جب وعدہ کیا ہوا رزق پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ حکم ہی کیا کر دیتا ہے وہ جو احادیث کے اندر قیدیں آگئیں کہ طبعہ یا طبعہ دو یا بکری دو یا بنت مخاز دو ان کی کیا کر دیتا ہے نفی کر دیتا ہے معلوم ہوا وہی جانور دینا لازم نہیں ہے کیونکہ رزق پہنچانا ہے تو لہذا کی صورت میں دے سکتے ہو قیمت کی صورت میں بھی دے سکتے ہو اور قیمت کی صورت میں دینا بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کے دیے وہ اپنی ہر ضرورت فوری طور پر پوری کر سکے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانور اس کو دے دیا جائے جیسا حدیث میں آیا ہے اور اس کو تو وہ خود بیچ کر کیا کر لے گا اپنی ضرورتیں پوری کر لے گا تو جواب یہ کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی فوری خائجت وہ اب آپ نے اس کو مثلا یا ساکہ اللہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی فوری ضرورت ہو آپ نے اس کو بنت مخاز دے دیا آپ پر کیا واجب تھا بنت مخاز تو کیا اس کے دیگے اب وہ فوری اپنی ضرورت پوری کر سکے گا مثلا کوئی اور ضرورت ہے اس کی مثلا اسے کپڑے چاہیے پہننے کے لیے اب وہ ضرورت پوری نہیں کر سکے گا بلکہ کیا کرنا پڑے گا اسے اس بنت مخاز کو بیچنا پڑے گا تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا اور نیس اگر فوری ضرورت ہوئی پھر تو اس بنت مخاز کو پوری قیمت پر بھی وہ نہیں بیچ سکتا کیونکہ فوری گاہک تو کہیں سے نہیں ملے گا تو لازمی بات ہے اسے فوری ضرورت ہے وہ اسے اونے پونے داموں جتنی قیمت پر بھی بکتا ہے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو اگر آپ اس کو قیمت دیتے تو پوری قیمت ادا کرتے اور جب آپ خود اس کو بیچنا پڑا تو اب اس کو پیسے تھوڑے ملے تو لہٰذا معلوم ہوا فائدہ کس کے اندر ہے اس کا زیادہ کہ پوری قیمت اس کو ادا کر دی جائے تو لہٰذا تو یہ جو زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا گیا یہ دراصل اس وعدہ شدہ رزق کے پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے اور وعدہ شدہ رزق کے پہنچانے کا جب حکم دیا جا رہا ہے تو یہ کیا کر دیتا ہے ان قیدوں کی نفی کر دیتا ہے کہ معلوم ہو وہ چیزیں دینا لازم نہیں ہے یہ کس سے پتا چلتا ہے یہ جو زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا یعنی آتو زکاة کہا جا رہا ہے کیا کرو تو یہ زکاة ادا کرنے کا حکم دراصل کس چیز کا حکم ہے وعدہ کیا ہوا رزق پہنچانے کا حکم اور وعدہ کیا ہوا رزق جب پہنچانے کا حکم ہے یہ کیا کر رہا ہے ان قیدوں کی نفی کر رہا ہے کیونکہ جب رزق دینا ہے تو وہ سورت زیادہ بہتر ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی ضرورتیں پوری طور پر اور اچھے طریقے سے پوری کر سکے سورت سمجھ میں آگئے تو جب قیمت ملے گی اس کے ذریعے اس کی جو جو بھی ضرورت وہ پوری کرنا چاہے گا خوب آسانی کے ساتھ ضرورت پوری کر لے گا چاہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے چاہے کپڑے کی ضرورت ہے چاہے کوئی اور ضرورت ہے وہ سب پوری کر سکتا ہے دلیل سمجھ میں آگئے دوبارہ دیکھئے بھائی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فقیر کو آدائیگی کا حکم جو ہے وہ اس کو وعدہ کیا ہوئے رزق اس کی طرف پہنچانا ہے اس کی طرف پہنچانا ہے یعنی یہ اس پہنچانے کا حکم ہے فَيَقُونُ عِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاتِي تو یہ جو حکم ہے کس چیز کا وعدہ کیا ہوئے رزق پہنچانے کا جو حکم ہے یہ عِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاتِي یہ باطل کرنے والا ہے دھیڑ بکری کی قید کو معلوم ہے دھیڑ بکری دینا ہی لازمی نہیں دے دے تو ٹھیک ہے اس کا تو حدیث میں ذکر ہے اس سے انکار نہیں ہاں البتہ لازم نہیں ہے یہ کس سے پتا چلا وہ جو فقراء کو وعدہ کیا ہوا رزق پہنچانے کا حکم دیا گیا اس سے پتا چلا کہ یہ لازم نہیں ہے لازم نہیں ہے بلکہ ان کی قیمت بھی دے سکتے ہو تو یہاں جو آیا نا فَيَقُونُ عِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاتِي تو یہ حکم باطل کرنے والا ہے بھیڑ بکری کی قید کو جو حدیث میں آئی ہے اس شاتھ شاتھ ہی نہیں مراد بھیڑ بکری نہیں مراد بلکہ جو جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں حدیث کے اندر مثلا طبیع یا طبیعے کا ذکر آیا معلوم ہو وہ بھی لازمی نہیں اسی طرح بنت مخاز بنت لبون حق جزعے وغیرہ کا ذکر آیا معلوم ہو وہ بھی دینا لازم نہیں بلکہ ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اسی طرح بھئی صدقہ فطر کے اندر ایک سا یا نصف سا جو چیزیں دینے کا حکم آیا ہے معلوم ہو وہ سا یا نصف سا دینا بھی ضروری نہیں بلکہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اسی طرح عوشر کے اندر فصل کا دسوان حصہ دینے کا ذکر آیا ہے لیکن وہ دسوان حصہ معلوم ہو دینا ضروری نہیں بلکہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں تو یہ چیزیں لازم نہیں ہیں کہ یہی دی جائیں ففار اکل جزیہ تھی تو یہ کس کی طرح ہوئے یہ جزیہ کی طرح ہو گیا اور جزیہ کے اندر تو بل اتفاق قیمت دینا جائز ہے جزیہ بھئی جو جو کفار دارالسلام میں رہتے ہیں اور ان سے سالانہ ٹیکس لیا جاتا ہے کہ سارا سال مملکت اسلامی تمہاری حفاظت کرے گی تو اس پر ان سے معمولی سا ٹیکس بڑا ہی تھوڑا سا ہے بھئی وہ لیا جاتا ہے تو وہ مثلا ایک شخص پر سال بھر میں ایک درہم آتا ہے یا دو درہم جو بھی ہے وہ مقدار تو وہ اگر اس مقدار درہم کے بجائے کیا کر دیتا ہے اس کی قیمت دینا چاہے تو قیمت بل اتفاق دے سکتا ہے بھئی تو یہ بھی کس کی طرح ہوئی یہ چیزیں ہیں جزیہ کی طرح ہوئی اور وہاں بل اتفاق قیمت دینا جائز تو ان سب چیزوں کے اندر بھی قیمت دینا جائز اب آگے بخلاف الحدایہ یہاں سے امام شافی رحملہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں امام شافی رحملہ نے ان چیزوں کو کس پر قیاس کیا تھا حدایہ اور وحایہ پر حدی اور قربانی کے جانوروں پر اور فرماتے تھے وہاں پر دیکھو حدی کے اندر اس کی قیمت دے دینا یا قربانی کے جانور میں اس کی قیمت صدقہ کر دینا اس سے وہ ادا نہیں ہوں گے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں آپ زکاة کو حدی اور قربانی پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں حدی اور قربانی جو ہے اس میں وہ جانور کو کیا کیا جاتا ہے زبا کیا جاتا ہے معلوم ہوا وہاں پر وہاں پر اس جانور کو زبا کرنا اس کا خون بہا دینا یہ عبادت ہے کیونکہ یہ حکم کس نے دیا شریعت نے دیا ہے نا شریعت نے بطور عبادت کے ان کو زبا کرنے کا حکم دیا اور خون کا بہا دینا یہ عبادت ہے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات عقل میں آنے والی نہیں بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نماز کا عبادت ہے آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں وغیرہ روزہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی عبادت عبادت ہونا سمجھ میں آتا ہے آپ زکاة ادا کرتے ہیں فقراء کی مدد ہو جاتی ہے اس میں بھی عبادت کا ہونا سمجھ میں آتا ہے لیکن جانور کو زبا کرنا اور اس کا خون بہا دا یہ عبادت ہے یہ اس کی وجہ عقل میں نہیں آتی لیکن شریعت نے جیسا حکم دیا اسی طرح اس پر عمل کیا جائے گا تو دلیل یہاں یہ بیان ہو رہی ہے کہ حدی اور قربانی وہاں پر خون کا بہا دینا عبادت ہے اور وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے جبکہ زکاة کے اندر فقراء کی مدد کرنا ہے اور فقراء کی مدد کا عبادت ہونا یہ تو ہمیں ہماری سمجھ میں آتا ہے تو وہ حدی اور قربانی وہ عبادت ہے لیکن غیر معقول ہے عقل میں آنے والی نہیں اور زکاة ایسی عبادت ہے جو معقول ہے یعنی عقل میں آنے والی ہے تو آپ ایک معقول چیز کو کس پر قیاس کر رہے ہیں غیر معقول پر یہ صحیح نہیں معقول کو معقول پر قیاس کیا جا سکتا ہے معقول کو غیر معقول پر قیاس نہیں کیا جا سکتا دلیل سمجھ میں آگئی اس لیے کیونکہ عبادت اس کے اندر وہ خون کا بہا دینا ہے اور وہ معقول نہیں ہے وہ عقل میں آنے والا نہیں کہ یہ خون کا بہا دینا کس طرح عبادت ہے لیکن جیسا شریعت نے حکم دیا اسی طرح اس پر عمل کیا ہے تو وہ غیر معقول ہے وَوَجْهُ الْقُرْبَتِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ سَدُّ خَلَّتِ الْمُحْتَاجِ اور قُرْبَت یعنی عبادت کی وجہ متنازع فیہ کے اندر یعنی جس کے اندر جھگڑا ہے اختلاف ہے کس چیز میں اختلاف یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ زکاة میں اور ان چیزوں میں قیمت دے سکتے ہیں یا قیمت نہیں دے سکتے تو اس متنازع فیہ کے اندر یعنی زکاة کے اندر اس کی قیمت دینے میں قُرْبَت یعنی عبادت ہونے کی وجہ جو ہے صد و خلَّتِ الْمُحْتَاجِ صد کا معنی ہے بند کرنا خلَّتُن کہتے ہیں مُحْتَاجِ ضرورت کو مُحْتَاجِ کو اس میں مُحْتَاج کی مُحْتَاجِ کو بند کرنا ہے یعنی اس کو ختم کرنا ہے اس کو دور کرنا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَوَجْهُ الْقُرْبَتِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ اور متنازع فی یعنی زکاة میں قیمت دینے کے مسئلے میں عبادت کی وجہ وہ مُحْتَاج کی مُحْتَاجِ کو دور کرنا ہے وہ ہوا مَعْقُول اور وہ مَعْقُول ہے عقل میں آنے والی چیز ہے تو لہٰذا اس مَعْقُول کو غیر مَعْقُول پر قیاس نہیں کیا جا سکتا یہاں تک دلیل سمجھ میں آگئے تو معلوم ہاں ہمارے نزدیک ان چیزوں میں ان کی قیمت دینا بھی جائز ہے اس لیے کیونکہ ان چیزوں کا جو حکم دیا گیا وہ دراصل فقارہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے اور فقارہ کی ضرورت وہ کس کے ساتھ پوری ہوگی جیسے جانور کے ذریعے پوری یا ان چیزوں کے ذریعے پوری ہو جائے گی اسی طرح قیمت کے ساتھ بھی پوری ہو جاتی ہے اور بلکہ قیمت سے زیادہ بہتر انداز میں پوری ہو جائے گی وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ عوامل حوامل اور علوفہ کے اندر زکاة نہیں ہے ان کے اندر صدقہ نہیں ہے عوامل جمع ہے عاملت کی وہ جانور جن کو کام کاج کے لیے رکھا گیا ہو بھئی حوامل جمع ہے حامل کی وہ جانور جو بوجھ اٹھانے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں بوجھ اٹھانے والے ہیں اور علوفہ علف سے ہے بھئی علف کہتے ہیں جانور کا جو چارہ ہوتا ہے چارہ تو علوفہ وہ جانور جن کو گھروں پر چارہ لاکر کھلایا جاتا ہے ماقبل میں جن جانوروں کا ذکر تھا وہ سائمہ تھے وہ باہر خود چرک گزارہ کرتے تھے اور یہ علوفہ وہ جانور جن کو گھروں پر چارہ لاکر کھلایا جاتا ہے تو صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ کام کاج کے لئے جو جانور رکھے گئے ہوں اور اسی طرح بوجھ اٹھانے کے لئے یعنی باربرداری کے لئے جو جانور رکھے ہوں اور اسی طرح جو علوفہ جانور ہیں جن کو گھروں پر چارہ لاکر کھلایا جاتا ہے ان کے اندر صدقہ نہیں ہے خلافا لِمَالِكِن رحمہ اللہ بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں ان سب جانوروں کے اندر صدقہ یعنی زکاة واجب ہے لہو زواہر النصوصی ان کی دلیل ظاہری نصوص ہیں یعنی ظاہری نصوص ہیں قرآن و حدیث کے ظاہری مثلا یہ ذکر آتا ہے کہ پانچ ہونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے دس کے اندر مثلا دو بھیڑ بکری ہیں تو وہاں کوئی قید وغیرہ ذکر نہیں کہ یہ جانور عوامل نہیں ہونے چاہیئے عوامل نہیں ہونے چاہیئے علوفہ نہیں ہونے یہ قیدیں وہاں ذکر نہیں اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے یعنی ذکاة لے لیجئے تو یہاں بھی دیکھیں اموال کا لفظ آیا اور یہ جانور بھی جن کو بربردالی کے لئے رکھا ہو یا گھر پر چارہ کھلائیں یہ بھی مال ہیں یا مال نہیں تو یہ بھی سارے مال تو ظاہری نصوص جو ہیں وہ ان سب کو شامل ہیں ظاہری نصوص ان سب کو شامل ہیں چنانچہ میں مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے اندر ذکاة دینا پڑے گی چاہے حوامل ہوں چاہے عوامل ہوں چاہے علوفہ ہوں بھئی وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ علیہ السلام وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے یہ حدیث ہے لَيْسَ فِي الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ وَلَا فِي الْبَقَرَةِ الْمُسِیرَةِ صَدَقَةٌ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حوامل عوامل میں نہیں ہے اور اسی طرح فِي الْبَقَرَةِ الْمُسِیرَةِ بَقَرَةِ مُسیرَةِ حل چلانے والا بیل بھئی اسارہ یسیروں کے معنی ہے حل چلانا تو وہ بیل جو حل چلانے والے ان میں زکاة نہیں ہے بھئی خوامل عوامل اور حل چلانے والے بیلوں میں زکاة نہیں ہے بھئی بقارتن کا ترجمہ میں نے بیل کے کیے اسی کیونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بقارتن کے اندر جو تا ہے یہ تانیس کی نہیں ہے بلکہ وحدت کی ہے اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے اور معنص پر بھی ہوتا ہے اور عام طور پر کس کو استعمال کرتے ہیں حل چلانے کے لئے بیل کو استعمال کرتے ہیں بھئی تو یہ حدیث ہماری دلیل ہے اس میں ذکر آگیا حوامل عوامل وغیرہ کا بھی اور نیس دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں وہ عقلی دلیل بھی اور نیس اس لئے کہ وجوب زکاة کا سبب جو ہے وہ مال نامی ہے وہ مال جو نامی ہو بڑھنے والا ہو جس میں بڑھوتری پائی جائے اور مال نامی کی دلیل کیا ہے کہ کس مال کو مال نامی کہیں گے اور مال نامی ہونے کی دلیل سائمہ ہونا ہے یعنی سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزار نامی کی دلیل وہ سائمہ ہونا ہے اول اعداد لتجارتی یا تجارت کے لئے تیار کرنا ہے کہ وہ مال کس لئے ہو تجارت کے لئے ہو تو پھر وہ مال نامی ہوگا وہ مال کیا ہوگا وہ مال نامی ہوگا تو یہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں ایک دلیل حدیث ذکر کر دی اور دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ ان حوامل حوامل اور علوفہ کے اندر زکاة واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے اور زکاة ہر مال میں نہیں آتی بلکہ کس مال میں آتی ہے مال نامی کے اندر آتی ہوا وہ مال نامی ہے یا وہ کس لیے ہو تجارت کے لیے ہو تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ مال نامی جبکہ سونا چاندی کرنسی وغیرہ اس میں تجارت کے لیے ہونا ضروری نہیں بلکہ ان کی تو تخلیق ہی کس لیے ہوئی ہے ان کو اللہ نے پیدا ہی کس لیے فرمایا ہے ان کو تو پیدا ہی تجارت کے لیے کیا گیا ہے بطور سمن کے ان کو پیدا کیا گیا کہ لوگ چیزوں کو خرید دیں گے تو باقی اور مالوں کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ وہ سائمہ ہے یا سائمہ نہیں اگر سائمہ نہیں پھر دیکھیں گے مال تجارت ہے یا مال تجارت نہیں تو ان میں سے کوئی ایک دلیل بھی ان میں پائی گئی تو اس کو مال نامی کہیں گے اور پھر اس میں زکاة سال گزرنے کے بعد واجب ہوگی ورنہ زکاة واجب نہیں لئنہ سببہ والمال نامی اس لئے کیونکہ وجوب زکاة کا سبب وہ مال نامی ہے ودلیل اصامت او الاعداد لتجارتی اور مال نامی ہونے کی دلیل سائمہ ہونا ہے یا تجارت کیلئے تیار کرنا ہے یا کسی تیار کرنا ہے تو بھئی وجوب زکاة کا سبب مال نامی ہے اور مال نامی ہونے کی دلیل خیوانات کے اندر کیا ہے یا تو وہ سائمہ ہونے چاہئے یا ان کو کسی رکھا گیا ہو ان دلیلوں میں سے کوئی دلیل نہیں پائی گئی کون سی دلیل ہیں سائمہ ہونا یا تجارت کے لئے تیار ہونا یہ سائمہ بھی نہیں اور تجارت کے لئے بھی نہیں تو ان کے اندر دلیل نہیں مال نامی ہونے کی جب مال نامی ہونے کی دلیل نہیں تو یہ مال نامی بھی نہیں دلیل ہوگی تو یہ مالے نامی ہوں گے دلیل نہیں تو مالے نامی بھی تو یہ مالے نامی نہ ہوئے اور مالے نامی تو سبب تھا وجوب زکاة کا تو وہ مالے نامی جب یہ نہیں ہے تو ان میں بھی زکاة واجب نہیں ہوگی دلیل سمجھ میں آگئے وَلِأَنَّ فِي الْعَلُوْفَتِ علوفہ زیادتی تو اس کے اندر بھی ہوتی ہے ایک جانور ہے اس کو آپ دھر پر چارہ لاکھر کھلاتے ہیں لیکن اس میں بھی نمہ تو ہوتی ہے اس کی مثلا اولاد وغیرہ آگے اس کے بچے ہوتے ہیں تو زیادتی اس میں آگئی یا نہیں آگئی تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں بھئی کہ یہ علوفہ جانور جو ہیں اس میں اگرچہ نمہ ہوتی ہے ان میں نمہ ہوتی ہے لیکن سارا سال ان کو چارہ کھلانے کی مشقت اور خرچہ بھی تو اٹھانا پڑتا ہے تو وہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور اتنی مشقت ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ نمہ گویا ہے ہی کچھ نہیں یہ زیادتی یہ ہے ہی کچھ نہیں تو لہذا اس مشقت کی وجہ سے یہاں وہ نمہ بھی کیا ہو جاتی ہے معدوم ہو جاتی ہے تو نمہ گویا پائی نہیں گئی اور جب نمہ نہیں پائی گئی تو یہ مالے نامی نہیں جب مالے نامی نہیں تو اس کے اندر زکاة بھی واجب نہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ علوفہ جانور جو ہے تراکم کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا دھیر لگنا امبار لگنا اس لیے کیونکہ علوفہ جانور کے اندر معنت یعنی مشقت اور خرچے کا جو ہے دھیر لگ جاتا ہے مسلسل کیا کرنا پڑتا ہے ان کو چارہ لاکر کھلانا پڑتا ہے فَيَنْ عَدِمُنْ نَمَعُ مَعْنًا تو لہٰذا وہ جو ان کے اندر نمہ ہوتی ہے بڑھوتری وہ معدوم ہو جاتی ہے معنی باعتبار معنی کے معنی کے اعتبار سے کیا ہو جاتی ہے بھئی ظاہری اعتبار سے تو معدوم نہیں اس کے بچے ہیں بچے ہوئے ہیں اس جانور کے جو علوفہ ہے بچے بڑھ رہے ہیں وہ تو ختم نہیں وہ تو زندہ ہیں لیکن اتنا خرچہ ہوا کہ اس خرچے کے سامنے وہ زیادتی بھی گویا لا زیادتی ہے کہ کوئی کچھ زیادتی اس میں ہوئی نہیں یہ معنی ہے فَيَنْ عَدِمُنْ نَمَعُ مَعْنًا تو وہ نمہ وہ زیادتی معنی کے اعتبار سے کیا ہو جاتی ہے معدوم ہو جاتی ہے سُمَّتْ سَائِمَةُ هِيَلَّتِ تَقْتَفِي بِرْرَعِ فِي أَكْسَرِ الْحَوْلِ اچھا سائمہ جانور کس کو کہتے ہیں اب صاحبِ ہدایہ وہ بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں سائمہ جانور ہی اللتی یہ وہ جانور ہے اللتی تَقْتَفِي بِرْرَعِ رَعَا یا رَعَا کے معنی ہوتے ہیں چرنے کے جو اللتی تَقْتَفِي بِرْرَعِ جو چرنے پر اقتفا کرتا ہے فِي أَكْسَرِ الْحَوْلِ سَال کے اکثر حصے میں یعنی سال کا اکثر حصہ وہ باہر مباح جنگلوں میں چر کر گزارتا ہے یعنی وہ چرنے کے بھی معاوضہ اُتھ جنگلوں کا معاوضہ نہیں دینا پڑتا ہے یہ قید میں پہلے ذکر کر چکا ہوں تو جو سال کا اکثر حصہ چر کر گزارتا ہے حَتَّى لَوْ أَعْلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ اَوْ اَكْسَرَ یہاں تا کہ اگر اس کو چارہ کھلایا آدھا سال گھر پر او اکسرہ یا اسے زیادہ قانت عَلُوفَةً تو پھر وہ سائمہ نہیں ہوگا بلکہ عَلُوفَةً ہوگا لِأَنَّ الْقَلِيلَ تَابِعُ لِلْأَكْسَرِ اس لیے کیونکہ قلیل جو ہے وہ اکثر کے تابع ہوتا ہے قلیل کیا ہوتا ہے اکثر کے تابع ہوتا ہے تو یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی دیکھئے دراصل سائمہ جانور جو ہے نا سائمہ جانور جو جانور سارا سال باہر چر کر گزارتا ہے وہ تو بل اتفاق سائمہ ہے وہ تو بل اتفاق سائمہ ہے البتہ اگر اس سائمہ جانور کو چند دن گھر پر چارہ لاکر کھلایا گیا مثلا دو چار دن ہی چارہ گھر پر لاکر کھلایا گیا سال بھر کے اندر تو کیا پھر بھی یہ سائمہ رہے گا یا سائمہ نہیں رہے گا تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں دو چار دن بھی اگر اس کو گھر پر چارہ لاکر کھلانا پڑتا ہے تو یہ سائمہ نہیں یہ سائمہ نہیں جبکہ احناس نے متوسط راستے کا انتخاب کیا کہ نہیں بھئی تھوڑا بہت تو کبھی چارہ گھر پر لاکر کھلانا ہی پڑتا ہے سمجھ میں آئے مثلا بھئی بہت وقت کوئی بارشیں وغیرہ یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ جانور کو جنگل بھیجا ہی نہیں بلکہ کیا کرنا پڑا گھر پر ہی چارہ کھلانا پڑا یا مثلا کوئی بڑا تھنڈا علاقہ ہے وہاں برہباری زیادہ ہو گئی تو کئی دن اس کو پھر گھر پر چارہ کھلانا پڑا تو تھوڑا بہت تو سائمہ جانور کو بھی کبھی کبھار گھر میں چارہ کھلانا ہی پڑتا ہے اس کو چارہ لاکر تو اس سے وہ سائمہ ہونے سے خارج نہیں ہو جائے گا بلکہ اس کو پھر بھی کیا قرار دیا جائے گا سائمہ کیونکہ اکثر سال کا اکثر حصہ تو وہ جنگل میں چر کر گزارا کرتا رہا اور جب اکثر حصہ اس نے چر کر گزارا ہے تو اقل اکثر کے تابع شمار ہوگا اور یوں سمجھا جائے گا گویا سارا سال ہی اس نے جنگل میں چر کر گزارا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لِأَنَّ الْقَلِيلَ تَابِعُ لِلْأَكْسَرِ اسی کیونکہ قلیل جو ہوتا ہے وہ اکثر کے تابع ہوتا ہے تو اگر تھوڑا بہت اس کو گھر پر چارہ کھلایا بھی گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ قلیل ہے اور یہ اکثر کے تابع ہے تو گویا اس کو بھی یوں ہی شمار کیا جائے گا کہ وہ جنگل میں چر کر ہی چرتا ہی رہا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لِأَنَّ الْقَلِيلَ تَابِعُ لِلْأَكْسَرِ کیونکہ قلیل کیا ہے اکثر کے تابع ہوتا ہے تو یہاں بھی اگر قلیل اس کو گھر پر چارہ کھلایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دلیل سمجھ میں آگئی وَلَا يَأْقُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رُزَالَتَهُ وَيَأْقُذُ الْوَسَطِ خیار المال خیار المال کہتے ہیں مال کا سب سے عمدہ اور قیمتی حصہ اور رُزالت المال رُزالت رُزالہ کے معنی ہے سب سے ادنہ اور گھڑیہ حصہ سب سے ادنہ اور گھڑیہ حصہ بھئی میں نے بتلایا تھا کہ صاحبِ ہدایہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ زکاة میں کس قسم کا مال لیا جائے متوسط درجہ کا مال لیا جائے تو وہ اب ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں وَلَا يَأْقُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رُزَالَتَهُ اور صدقہ لینے والا وہ سب سے عمدہ مال بھی نہ لے وَلَا رُزَالَتَهُ اور سب سے ادنہ مال بھی نہ لے وَيَأْقُذُ الْوَفَتُ اور کس قسم کا مال لے متوسط درجہ کا مال لے گا دلیل اس کی کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَأْقُودُ مِنْ حَارَزَاتُ حَارَزَات نہیں بھئی یہ زا مقدم ہے بھئی را مؤخر ہے حزارات حدیث کے اندر کیا لفظاتا ہے حزارات زا مقدم ہے بھئی اگرچہ معنی دونوں صورتوں میں یہی بنتا ہے معنی درست رہتا ہے دونوں صورتوں میں چاہے را کو مقدم کر دیں چاہے را کو مؤخر کر دیں لیکن حدیث کے اندر زا مقدم آئی ہے تو جو بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے لَا تَأْقُودُ مِنْ حَزَارَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ اَيْ قَرَائِمِهَا حَزَارَاتِ أَمْوَالِ کا کیا معنی اَيْ قَرَائِمِ الْأَمْوَالِ بھئی حاضر امیر کس کو راج ہے اموال الناس کو بھئی تو قرائم الاموال بھئی عمدہ اور قیمتی مال قرائم اموال کا کیا معنی عمدہ اور تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَأْقُودُ مِنْ حَزَارَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مالوں کے حضرات نہ لو اَيْ قَرَائِمِهَا یعنی ان کے مال کا عمدہ حصہ نہ لو وَخُذُو مِنْ حَوَاشِ أَمْوَالِهِمْ اور ان کے اموال کے حواشی لو اَيْ اَوْسَاتِهَا یعنی متوسط درجے کے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ حدیث ہے اور اَيْ قَرَائِمِهَا یہ صاحبِ ہدایہ معنی بیان کر رہے ہیں درمیان میں اور اسی طرح حدیث آگے مِنْ حَوَاشِ اَمْوَالِهِمْ یہ حدیث اور آگے صاحبِ ہدایہ نے معنی بیان کیا کہ حواشی اموال کا کیا معنی اَيْ اَوْسَاتِهَا تو دلیل سمجھ میں آگئے بھئی زکاة میں کسی اسم کا مال لیا جائے گا متوسط درجے کا مال لیا جائے گا اور یہ حدیث میں آگیا بھئی حدیث میں تو یہ نقلی دلیل ہوئی آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں وَلِئَنَّ فِيهِ نَظَرًا مِنَ الْجَانِبَئِنِ نَظَر کا معنی ہے لحاظ بھئی اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر دونوں جانبوں کا لحاظ ہے متوسط درجے کا مال لیں گے تو دونوں جانبوں کا لحاظ دونوں جانبیں بھئی ایک ہے زکاة دینے والا وہ مال کا مالک اور ایک ہے زکاة لینے والا یعنی فقیر اور محتاج تو متوسط درجے کا مال لیں گے تو دونوں کی رعایت ہو جائے گی کیونکہ اگر اعلی درجے کا مال لیں گے تو بیچارے مالک کا نقصان ہے اور اگر بلکل ادنا درجے کا مال لیں گے تو فقراء کو تھوڑا مال ملے گا ان بیچاروں کا نقصان ہے البتہ متوسط درجہ کا مال لیا جائے تو اس میں دونوں کی رعایت ہے دونوں کا لحاظ ہے یہ معنی ہے اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر دونوں جانبین کا لحاظ ہے بھئی دیکھئے یاد رکھئے یہاں مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس مثلاً اونٹوں کا نساب ہے اور سال کے درمیان میں اس کو کچھ اور اونٹ وغیرہ مزید مل گئے تو کیا ان نئے ملنے والے اونٹوں کو بھی پچھلے نساب کے ساتھ ملا کر سال کے اختتام پر ان کی زکاة اکٹھی ادا کی جائے گی یا یہ جو نئے اونٹ ملے ہیں ان کا علیدہ سے حساب کیا جائے گا اور ان کا سال الگ شمار کیا جائے گا تو یاد رکھئے بھئی تفصیلِ مسئلہ کہ اب کسی شخص کو درمیان سال میں جو مال حاصل ہوگا مثلاً ایک شخص کے پاس اونٹوں کا نساب ہے اور سال شروع ہو چکا ہے بھئی اور سال چل رہا ہے درمیان اس کو کچھ اور مال حاصل ہوا تو اگر یہ مال بھئی اینی جانوروں سے حاصل ہوا مطلب اینی کے اور بچے ہو گئے درمیان سال میں یا ان کے اور منافع وغیرہ ہوئے تو پھر یاد رکھئے یہ بچے اور منافع جب اینی سے حاصل ہوئے ہیں پھر تو بل اتفاق جب اس نساب کا سال پورا ہوگا تو ان کو بھی ساتھ ہی شمار کریں گے اور ساروں کی زکاة دیں گے سورت سمجھ میں آگئے کس سورت میں جبکہ وہ جو زیادتی حاصل ہوئی ہے وہ اینی سے حاصل ہوئی ہے اینی کے بچے وغیرہ ہیں تو مثلا سال کے شروع میں جب نساب شروع ہوا تھا دس ہونٹ تھے اور سال کے اختیتام پر فرض کریں کتنے ہو گئے پندرہ ہو گئے تو دس دس پر تو سال پورا ہو گیا اور یہ جو پانچ بچے درمیان میں ہوئے ہیں ان کا تو ابھی مثلا کتنا عقصہ گزر ہے مثلا ان پر ابھی چھ مہینے گزر ہیں لیکن نہیں یہ چونکہ انہی سے حاصل ہوئے ہیں لہذا یہ ان کے تابع ہیں تو جب ان پر سال پورا ہوگا تو یوں سمجھا جائے گا ان پر بھی سال پورا ہو گیا تو اب ساروں کی زکاة دیں گے اور دو بھیڑ بکریاں نہیں آئیں گی بلکہ تین بھیڑ بکریاں آ جائیں گے سورت سمجھ میں آگئے یہ تو وہ سورت تھی کہ مال سال کے درمیان حاصل ہوا اور انہی جانوروں کی اولاد وغیرہ ہے اور اگر مال سال کے جو درمیان میں حاصل ہوا اس کی جنس ہی علیدہ ہے مثلا اس کے پاس نساب تھا اونٹوں کا اور درمیان میں اس کے پاس آگئیں مثلا تیس گائے تیس گائے آگئیں تو اب اونٹوں کے تو چھے ماہ گزر چکے ہیں اور گائے کا نساب پھر اس سورت میں بل اتفاق علیدہ ہوگا کیونکہ گائے الگ جنس ہیں اونٹ الگ جنس ہیں تو ان کا سال اب سے شمار شروع ہوگا اور پھر جب ان پر پورا سال ہوگا تب ان میں زکاة واجب ہوگی سورت سمجھ میں آرہی ہے جب جنس الگ ہو تو پھر تو اس کا علیدہ شمار کریں گے لیکن اگر جنس ایک ہی ہو جنس ایک ہی ہو اور انہی جانوروں سے وہ حاصل نہیں ہوئے کسی اور سبب سے حاصل ہوئے ہیں مثلا ایک شخص کے پاس اونٹوں کا نساب ہے سال کے شروع میں کتنے اونٹ تھے دس اونٹ اور درمیان میں اس نے دس مزید اونٹ خرید لیے تو اب یہ انہی کی اولاد ہے یا نئے خریدے ہیں نئے خریدے ہیں تو ان کا سبب اور ہے تو اس صورت میں اختلاف ہے جب سبب الگ ہو ہمارے نزدیک بھئی سبب بے شک الگ ہو پھر بھی یہ کیونکہ انہی اونٹوں کی جنس میں سے ہیں یہ نئے اونٹ بھی تو سال کے اختتام پر ان سب کی زکاة دینا پڑے گی ان اونٹوں کو اس پر چھ ماہ گزر چکے تھے اس کے بعد یہ نئے دس اونٹ اس نے خریدے ہیں لیکن اگلے ہی چھ ماہ کے بعد پہلے اونٹوں کا سال پورا ہو رہا ہے تو ان نئے اونٹوں کا بھی یوں سمجھا جائے گا ان پر بھی سال پورا ہو جائے گا ہے ان کی بھی اکٹھی زکاة عدا کی جائے گی جبکہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں نہیں جب ان کا سبب ملک الگ ہے یعنی وہ تو مملوک تھے اور سبب سے ان کا وہ پہلے سے مالک ہے اور سبب سے اور اس نئے اونٹوں کا مالک ہوا ہے نئے سبب کی وجہ سے مثلا اس نے خریدا ہے یا نئے اونٹ اس کو کسی نے تحفے کے طور پر دیئے تھے یا یہ نئے اونٹ جو ہیں اس کو بطور ہے وراست کے ملے ہیں تو یہ سبب ملک ان کا الہدہ ان کے مملوک ہونے کا سبب ان اونٹوں کی وجہ سے ان اونٹوں کا مالک نہیں بنا ان کا سبب الگ تھا یہ انہی کے اولاد نہیں ہیں بلکہ یہ ایک الگ سبب سے ان کا مالک بنا ہے اور وہ کیا سبب ہے مثلا ان کو خریدا ہے یا یہ کس طرح مالک بنا ان کا بطور وراست کے ملے ہیں یا کس طرح مالک بنا ہے حبا کے ذریعے مالک بنا کس نے اس کو تحفے کے طور پر دیئے ہیں تو ان کا سبب الگ جب سبب الگ ہے تو ان کا سال بھی الگ شمار کریں گے کس کے نزدیک امام شافی رحم اللہ کے نزدیک جب ہمارے نزدیک جنس جب ایک ہو جب جنس ایک ہو تو ان کو ملایا جائے گا ان کے ساتھ وہ فرماتے ہیں جنس ایک ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سبب ملک کو دیکھا جائے گا سبب ملک الگ ہو تو سال بھی الیدہ ہی شمار کریں گے اختلاف سمجھ میں آیا بھئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ اور جس شخص کے پاس کوئی نصاب تھا فَاسْتَفَادَ فِي أَصْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ پس اس کو حاصل ہوا سال کے دوران میں سال کے بیچ میں من جنسی اسی نصاب کی جنس میں سے اور مال آگیا مثلا اس کے بعد اونٹ سے اور کیا آگیا اسی کی جنس میں سے یعنی اور اونٹ اس کو حاصل ہو گئے زَمَّهُ إِلَيْهِ تو ان اونٹوں کو بھی کیا کرے گا ان کے ساتھ ملائے گا وَزَكَّاهُ بِهِ اور ان کی بھی زکاة اس نصاب کے ساتھ دے گا ہمارے نزدی وَقَالَ الشَّافِعِ رَحْمَاللَّهِ لَا يُزَمَّوْ جبکہ امام شافِر رحماللہ فرماتے ہیں یہ جو مستفاد مال ہے یہ جو نیا مال حاصل ہوا ہے اس کو نہیں ملائے جائے گا اس پرانے نصاب کے ساتھ کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَصْرٌ فِي حَقِ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ یہ جو مستفاد مال ہے یہ اصل ہے حق ملک میں ملکیت کے حق میں یہ اصل ہے یہ ان کے تابع نہیں بھئے دیکھئے امام شافر رحماللہ فرماتے ہیں ان پہلے اونٹوں سے جو اولاد یا منافع حاصل ہوتے ہیں ان کا مالک انسان اس لیے بنتا ہے کہ وہ اولاد یا منافع اصل کے تابع ہوتے ہیں اور ان ہی دس اونٹوں کے بچے ہیں تو وہ ان کے تابع ہوں گے اور ان کا یہ شخص مالک ہے تو بچوں کا بھی وہی شخص مالک ہوگا کیوں مالک ہوگا ان بچوں اور منافع کا کیونکہ وہ اصل کا مالک ہے اور یہ اس کے اصل کے یہ بچے وغیرہ تابع تو جب اصل کا مالک ہے تو تابع کبھی کیا ہوگا مالک ہوگا تابع کبھی مالک ہوگا جبکہ یہ جو درمیان سال میں اس کو کہیں اور سے اونٹ ملے یہ اس مال کے پرانے نساب کے تابع نہیں یہ ان کے اولاد وغیرہ نہیں تو یہ ان کے تابع نہیں یہ مملوک ہونے کے حق میں اصل ہیں ان کا سبب اور اور وہ پچھلے نساب کے مملوک ہونے کا سبب تو یہ مملوک ہونے میں یہ ان کے تابع ہیں یا یہ خود اصل ہیں یہ جو مال مستفاد ہے یہ خود اصل جب یہ خود اصل ہے تو یہ اپنے زکاة کے حکم میں بھی اصل رہیں گے اس کے تابعہ نہیں ہوں گے انہی کے ساتھ ملاکت فال نہیں شمار کریں گے بلکہ یہ اصل ہیں تو ان کا بقاعدہ الگ سے سال شمار کرنا پڑے بات سمجھ میں آنا یہ معنی ہے وہ فرماتے ہیں نہیں ملائے جائے گا اس کو کیلئے اَنَّهُ اَصْرٌ فِي حَقِ الْمِلْكِ کیونکہ یہ مال جو حاصل ہوا ہے یہ ملکیت یعنی مملوک ہونے کے حق میں خود اصل ہے اس کے تابعہ نہیں ہے تو جب یہ خود اصل ہے فَقَدَا فِي وَظِیفَتِهِ تو اسی طرح یہ اپنے حکم اپنے وظیفے کے اندر بھی اصل رہے گا اس کو الیدہ سے سال شمار کرنا پڑے گا یہ اس پہلے نصاب کے تابعہ نہیں بنے گا یہاں تک بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھئی ان کو کیوں نہیں ملائیں گے ان کے ساتھ کیونکہ یہ مملوک ہونے میں اصل ہیں ان کے تابعہ نہیں یہ ان کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے کہ ان کے تابعہ ہو یہ اصل ہیں ان کا الگ سبب ہے ان کے مملوک ہونے کا سبب الگ تو یہ جب مملوک ہونے میں اصل ہیں تو حکم کے اندر بھی اصل ہی رہیں گے ان کے تابعہ اور ان کے تابعہ کب بنیں گے جب انہی کے ساتھ سال کو شمار کرو تو تابعہ بن جائیں گے حالانکہ یہ ان کے تابعہ نہیں بنیں گے بلکہ ان کا سال کیا کرنا پڑے گا الگ شمار کرنا پڑے گا یعنی یہ حکم میں بھی اصل رہیں گے یہ معنی ہے لئنہو اثرن فی حق المل کی فقدہ پی وظیفت ہی اس لئے کیونکہ یہ مملوک ہونے کے حق میں یہ نیا مال اصل ہے فقدہ پی وظیفت ہی تو اسی طرح اپنے وظیفے یعنی اپنے زکاة میں بھی زکاة کے حکم میں بھی اصل رہے گا یعنی ان کا سالہ لکھ شمار کریں گے بخلاف الاولاد والاربع بخلاف اولاد کے اور منافع کے لیا نہا تابعتن فی المل کی اس لئے کیونکہ وہ ملکیت کے اندر تابع ہوتے ہیں ملکیت میں تابع ہوتے ہیں حتی ملکت بی ملک الاصل یہاں تک کہ وہ مملوک ہوتے ہیں اصل کے مملوک ہونے کی وجہ سے امام شاہ فیر امولہ فرماتے ہیں جو بچے اور منافع اسی مال سے حاصل ہوں ان کا بھی یہی شخص مالک ہوتا ہے ان بچوں اور منافع اور کیوں ان بچوں کا مالک کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ اصل کا مالک ہے جو اصل اونٹ تھے ان کا مالک ہے اور یہ بچے ان کے تابع تو لہٰذا ان کا بھی وہ مالک ہوگا تو لہٰذا جب یہ ملکیت کے اندر ان کے تابع ہیں تو زکاة کے اندر بھی ان کے تابع ہوں گے اور انہی کے ساتھ ان کا بھی سال شمار کیا جائے گا اور جبکہ وہ نئے اونٹ حاصل ہوئے تھے وہ تو اس پرانے نساب کے تابع نہیں وہ تو خود اصل ہیں جب مملک ہونے میں خود اصل ہیں تو زکاة کے حکم میں بھی اصل ہی رہیں اور ہماری دلیل جو ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ مجانست ہی علت ہے یعنی ملانے کی مجانست ہی علت ہے ملانے کی پھر اولاد والارباہی اولاد اور منافع کے اندر بھئی امام شافر رحم اللہ کے نزدیک ایک مال کو دوسرے مال کے ساتھ ملائیں گے اور اسی کے ساتھ اس کا سال شمار کریں گے کب جب وہ مملک ہونے میں دوسرے کے تابع ہو جیسے بچے جو تھے وہ مملک ہونے میں بچے جو تھے وہ مملک ہونے میں اصل کے تابع تھے تو وہ فرماتے ہیں مملک ہونے میں دیکھا جائے گا ایک ہی جنس کے جانور ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ ان کا مالک انسان کسی الگ سبب سے بنا ہے یا انہی اصل کی وجہ سے بنا ہے یعنی وہ اس کے انہی کی وہ اولاد ہے سوجہ ہے سبب کی درشید امام شافر رحم اللہ کیا فرماتے ہیں ایک شبت ہے اس پر پاس مثلاً ایک مال جیسے اونٹ موجود ہیں سال کے درمیان اس کو کچھ اور اونٹ حاصل ہوئے امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ ان نئے اونٹوں کا جو مالک بنا ہے یہ شخص یہ اونی کی وجہ سے بنا ہے یعنی اونی کی اولاد ہیں یا ان کی اولاد نہیں اگر یہ اونی کی اولاد ہیں تو اس اولاد کا مالک کیوں ہوا یہ شخص کیونکہ اصل اس کے مملوک تھے تو اولاد بھی اس کے تو اولاد تابع ہوتی ہے اصل کے کس چیز کے اندر مملوک ہوں جب مملوک ہونے میں یہ اصل کے تابع ہے تو وظیفہ زکاة میں بھی ان کے تابع ہوں گے اور اگر ان کے سبب مملوکیت الیدہ ہے تو پھر ان کو الیدہ ہی شمار کریں گے یہ اس کے تابع نہیں بنیں گے کیونکہ یہ خود اصل ہیں تو یہ دوسرے کتابیں نہیں تو ان کے نزدیک ایک ہی جنس کے جانور ہوں تو ان کو ملایا جائے گا کس صورت میں دوجہ میرا قل نہیں ہے سبب کی طرح بھئی یہ ذہن سے نکال دیں کہ مال کہیں سے خریدہ ہے یا انہی کی اولاد ہے بس مطلقاً ایک بات رکھیں ایک دو صورتیں بنتی ہیں یہاں اونٹ مثلاً ایک نصاب پہلے سے موجود ہے اس پر سال چل رہا ہے چھے ماہ گزر چکے ہیں اب کچھ اول اونٹ آ گئے اور دو صورتیں ہیں اور اونٹ آنے کی یا تو انہی اونٹوں کے کیا ہو گئے بچے ہو گئے یا کہیں سے اور اس نے اونٹ خرید لیے یا ہیبہ وغیرہ کے طور پر اس کو اونٹ مل گئے تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کس صورت میں ملائیں گے اور کس صورت میں نہیں ملائیں گے وہ کیا فرماتے ہیں کس چیز کو دیکھو سبب ملک کو دیکھو یہ نئے اونٹوں کا مالک انسان کیوں ہوا اسی اصل کی وجہ سے اگر اسی اصل کی وجہ سے یہ مملوک ہوئے ہیں یعنی انہی کی اولاد ہیں تو جب یہ مملوک ہونے میں ان کے تابع ہیں تو زکاة میں بھی ان کے تابع ہوں اور اگر یہ الگ سبب سے ان کا مالک ہوئے ہیں یعنی خریدہ ہے تو یہ شخص کیوں مالک بنا ان کا خریدنے کی وجہ سے پرانے اونٹوں کی وجہ سے ان کا مالکہ تو یہ مملوک ہونے میں ان کے تابع نہیں جب یہ مملوک ہونے میں ان کے تابع نہیں تو وظیفہ زکاة میں بھی یہ ان کے تابع نہیں تو معلم ہوا امام شافر رہولہ کے نزدیک ایک جنس کے جانوروں کو ملایا جائے گا وظیفہ زکاة میں کب جب وہ مملوک ہونے میں پہلوں کے تابع ہوں مملوک ہونے میں تابع نہیں تو نہیں ملایا جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جبکہ ہمارے نزدیک ملانے کی علت وہ مملوک ہونے کا سبب نہیں ہے کہ اس میں تابع ہو یہ دیکھا جائے بلکہ ہمارے نزدیک جو ملانے کی علت ہے وہ مجانست ہے کہ دونوں ایک جنس کے ہوں بس پھر ملایا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا سبب الگ ہے یا سبب الگ نہیں لہذا ہمارے نزبیت چاہے سال کے اندر اونٹوں کے بچے ہو گئے تو بھی اونٹوں کے بچے کس جنس میں سے ہیں جب جنس ہے تو بس ملانا پڑے گا سال کے اندر بھئی سال کے بیچ میں اس نے کہیں سے کچھ اونٹ خرید لیے کچھ اس کو مزید مل گئے وراست کے طور پر مل گئے اور کچھ بلکل آخری گیارنہیں مہینے کے اندر اس کو کسی نے تحفے کے طور پر دے دیئے ہم کہتے ہیں جیسے ہی بارمہ مہینہ پورا ہوگا دیکھو یہ ساروں کی جنس ایک ہے یا جنس ایک نہیں ہے جنس ایک ہے تو بس جب مجانست ہے تو ساروں کو ملا لیں گے اور یوں سمجھا جائے گا کہ ان سب پر سال پورا ہو گیا اور ساروں کی زکاة دینا پڑے گی سورت سمجھ میں آگئے تو ہمارے نزدیک زکاة کے اندر ملانے کی علت کیا ہے مجانست ہے اسی جنس کا مال ہے تو اس کے ساتھ ملا جائے گا جبکہ امام شافر ہوں اللہ کے نزدیک ملانے کی علت کیا ہے سبب ملک ہے ان کے نزدیک اس میں اگر وہ تابع ہے تو ملائیں گے تابع نہیں تو نہیں ملائیں گے وَلَنَا أَنَّ الْمُجَانَسَتَهِيَ الْعِلَّتُ فِي الْاَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ اور ہمارے نزدیک مجانست یعنی ایک جنس والا ہونا یہی علت ہے اولاد اور اربح اولاد اور منافع میں بھی ہمارے نزدیک وئی اولاد اور منافع کو بھی کیا کیا جائے گا اصل اونٹوں کے ساتھ زکاة کے حساب میں ملائے جائے گا لیکن اس وجہ سے نہیں ملائے جائے گا کہ یہ مملوکیت میں ان کے تابع ہیں بلکہ کس وجہ سے ملائے جائے گا کہ ان سب کی جنس کیا ہے ایک تو مجانست کی وجہ سے ان کو ملائے جائے یہ معنی ہے کہ باہم ایک جنس کا ہونا یہی علت ہے اولاد اور منافع کے اندر بھی یعنی ملانے کی علت ہے اولاد اور منافع کے اندر بھی لئن نعندہا يتعثر التمییز اس لئے کیونکہ مجانست کے وقت جو ہے امتیاز کرنا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا فیعثر اعتبار الحول لکل مستفاد تو مشکل ہو جائے گا سال کا اعتبار کرنا ہر مستفاد کے لئے دلیل ہمارے یہ بھی چل رہی ہے ہمارے نزدیک اولاد اور منافع کو بھی اصل مال کے ساتھ اصل نساب کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور اس کی علت کیا ہے مجانست ہے جنس ایک ہے جب جنس ایک ہو تو سب کو ملایا جائے گا سبب مل کو دیکھا ہی نہیں جائے گا اولاد کی بھی وہی جنس ہے لہذا ملائیں گے اسی طرح منافع کے اندر وہی جنس ہے مثل ایک آدمی کے بعد دراہیم کا نساب ہے اور اس کو اور دراہیم سال کے اندر حاصل ہوتے ہیں تو ان کی نساب بھی پہلے کونسا تھا دراہیم کا اور نیا مال جو حاصل ہوا وہ بھی کیا ہے دراہیم تو جنس ایک ہے تو بس ملائے جائے گا اور سال کے آخر پر سب کی ذکاہ دینا پڑے گی کیونکہ ہمارے نزدیک ملانے کی علت کیا ہے مجانست ہے کیونکہ اگر ہر ایک کا الگ حساب کیا جائے تو انسان بڑی مشکل میں پڑ جائے گا مشکل میں پڑ جائے گا مثلا ایک شخص کے پاس سال کے شروع میں کچھ جانور موجود ہیں نساب کے بخدر پھر سال کے اندر اسی قسم کے کچھ جانور اس نے خرید لیے پھر کچھ جانور اس کو بطور براست کے اسی طرح مل گئے یا کچھ جانور اسی طرح اس کو اسی جنس کے کس نے توفے کے طور پر دی دیے یا پھر سال کے اندر اس نے کئی مرتبہ اسی قسم کے جانور خریدے بھئی تو اب سارے ایک جنس کے ہیں جب ایک جنس کے ہیں ایک جیسے ہیں تو اب ان میں فرق کرنا کہ یہ فلاں والا میں نے فلاں تاریخ کو خریدا تھا اس کو فلاں وقت اس کا سال پورا ہوگا فلاں والے جو میں نے مجھے توفے کے طور پر ملے تھے یہ فلاں مہینے کے اندر ملے تھے ان کا فلاں وقت پر جا کر سال پورا ہوگا تو ایک ہی جنس والے ہیں یہ تو سارے ملے جلے ہوں گے تو ان میں فرق کرنا اور ہر ایک کا الگ الگ حساب رکھنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لَأَنَّ عِنْدَهَا يَتَعَسَّرُ الْتَمْيِزُ عِنْدَهَا کی حضمی راجے ہے مجانست کو اس لیے کیونکہ مجانست کے پائے جاتے وقت يَتَعَسَّرُ الْتَمْيِزُ مشکل ہو جائے گا کیا چیز مشکل ہو جائے گی فرق کرنا ایک ہی جنس کی چیزیں سارے اونٹ ہی ہیں تو سب میں فرق کرنا کہ یہ فلاں وقت خریدا تھا یہ فلاں وقت خریدا تھا ان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا فَيَا सَرُؤْتِبَارُ الْحَوْلِ لِكُلِّ مُستَفَادِينُ تو مشکل ہو جائے گا سال کا اعتبار کرنا ہر حاصل ہونے والے مال کے لیے ہر ایک کا علیہتا جب ایک ہی قسم کے ہیں تو فرق کرنا ہی مشکل ہو جائے گا یہ کس وقت خریدا تھا یہ کس وقت خریدا تھا سب میں فرق کرنا ہی جب مشکل ہو جائے گا تو سال کا اعتبار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اور وَمَا شُرِطَ الْحَوْلُ إِلَّا لِلْتَحْسِرِ اور شعال کی شرط تو آسانی ہی کے لیے لگائی گئی ہے شریعت نے مال پر کتنے مدد گزرنے کی شرط لگائی ہے بھئی دیکھئے یہ جو نصاب ہے نا نصاب اس کے لیے انسان کی مالداری ثابت ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ نصاب کے بقدر مال ہے معلوم ہوا وہ مالدار ہے وہ کیا ہے اور اس کو فقاراتی مدد کرنی چاہیے زکاة دینی چاہیے لیکن شریعت نے اتنی سہولت کر دی آسانی کے لیے سال کی مدد دے دی کہ ابھی واجب نہیں تم پر بلکہ کیا کرو جب سال پورا گزر جائے اتنے پورے سال تک تمہارے پاس اتنا مال ہے تو اب کیا کرو سال گزرنے کی شرط کس لیے لگائی شریعت نے آسانی کے لیے لگائی اور اب اگر ایک ہی جنس والے ہر ہر جانور کا علیدہ علیدہ حساب کرنا پڑے تو وہ انسان کے لیے آسانی ہوگی یا وہ مشکل میں پڑ جائے گا وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا سورت سمجھ میں آگئی لہذا اس لیے ملانے کی علت جو ہے وہ سبب مل کو قرار نہیں دیے جائے گا بلکہ کس کو قرار دیا جائے گا مجانست کو بھی دوبارہ ایک دفعہ دلیل دے دیجئے وَلَنَا أَنَّ الْمُجَانَسَتَهِيَ الْعِلَّتُ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاعِ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مجانست یعنی باہم ایک دن سوالہ ہونا یہی علت ہے ملانے کی اولاد اور منافع میں بھی لِأَنَّ عِنْدَهَا يَتَعَسَّرُ الْتَمِيزُ اس لیے کیونکہ مجانست کے ہوتے وقت جانوروں میں اور اس مال کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جائے گا فَيَعْسَرُ اَعْتِبَارُ الْخَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادِينَ تو مشکل ہو جائے گا سال کا اعتبار کرنا ہر حاصل ہونے والے مال کے لیے وَمَا شُرِطَ الْخَوْلُ إِلَّا لِلْتَحِسِيرُ اور سال کی شرط تو نہیں لگائی گئی مگر کس کے لیے ہے آسانی کے لیے اور دوسری صورت اختیار کی جائے تو وہ کس میں پڑ جاتا ہے مشکل میں تو لہٰذا یہاں بھی آسانی والی ہی صورت اختیار کی جائے گی اور آسانی کی صورت میں ہے کہ ایک دنس والا مال ہو تو اس کو کیا کیا جائے گا اس نصاب کے ساتھ ملایا جائے گا خلاصہ دلیل یاد رکھئے مختصر بھئی ہم کہتے ہیں کہ مجانصر اسی کو علت قرار دیا جائے گا ایک مال کو دوسرے مال کے ساتھ ملانے میں ایک مال کو دوسرے مال کے ساتھ ملانے میں مجانصر ہی کا اعتبار کیا جائے گا اس لیے کیونکہ اگر مجانصر پائی جائے اور پھر بھی ملایا نہ جائے ہر ایک کا الگ الگ اعتبار کیا جائے گا تو انسان مشکل میں پڑ جائے گا کیونکہ جانور سارے اونٹ ہیں تو وہ تو آپس میں مل جل جائیں گے اب ہر قسم کے اونٹوں کا الگ اعتبار کرنا کہ یہ فلان قسم والے ہیں ان پر اتنے مہینے گزریں یہ فلان اونٹ ہیں ان پر اتنے مہینے گزریں یہ فلاں ہونٹ ہیں ان میں اتنے مہینے گزریں تو پھر تو انسان بڑی مشکل میں پڑ جائے گا کہ ہر ہر جانور کا کیا کرے گا الگ الگ حساب رکھنا پڑے گا اور سال کے گزرنے کی جو شریعت نے رخصت دی ہے وہ آسانی اور سہولت کے لیے دی ہے نساب کے بقدر مال تو اس کے پاس موجود تھا لیکن شریعت نے پھر بھی رخصت دے دی کہ ابھی زکاة دینے کی ضرورت نہیں ابھی تم پر واجب نہیں کب دینا جب ایک سال گزر جائے تو سال کے رخصت کس لیے دی گئی تو سال کے گزرنے کی جو رخصت دی گئی وہ آسانی کے لیے دی گئی اور اب اگر وہ مجانست کے باوجود ہر ہر جانور کا ہر ہر قسم کا الیتہ حساب کرے گا تو وہ آسانی میں پڑ جائے گا یا مشکل میں پڑ جائے گا اب مشکل میں پڑ جائے گا تو سال گزرنے کی جو شرط تھی وہ تو آسانی کے لیے تھی اور یہ آسانی کے بجائے کس میں پڑ جائے گا مشکل میں پڑ جائے گا مجانست ہی کو علت قرار دینا چاہیے بھئی بات سمجھ میاں چلیے بات بھئی ہدا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام